یہ کم سے کم ڈیر سو برس پرانا عبد الرحیم بھٹیارہ تھا اس کے پاس تھی یہ ایک برائیٹ اور وہ نسل یہ چلے آ رہی ہے آج تک یہ عبد الرحیم بھٹیارہ کی نسل تھی اور اس کے مرنے کے بعد میں ہمارے استاد عشرت علی خان سابدادے تھے انہوں نے ان کو پالے تھے اس کے بعد ہمارے استاد بڑے ہمارے والد صاحب ان کے شاگرد ہوئے انہوں کو یہ انہائت دیئے یہ وہ نسل چلے آ رہی ہے دوستوں آج میں آیا ہوا ہوں اور میں آپ کا بہت ہی بہترین شوک کروانے والا ہوں آج اور آپ یہ سب سے پہلے تو انٹک جو کعبک ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سسٹم مامو ایک بار یا کعبک ہیں آپ کے ہاتھ کی بنینی ہیں یہ کائے سے بنینی ہیں ذرا سے بتایا دیکھیں دوستوں کیا سسٹم میں ان کا ایک بار آپ کو ایک کھول کے دکھائیں یہ والی یہ دونوں طرف سے کھولتا ہے نا یہ کوئی بتائیں گا ہمیں یہ دونوں سے کھولتا ہے یہ دروازہ آپ ادھر سے کھولنا ہے یہ دیکھیں دوستوں کیا سسٹم ہے اور کتنا بڑا کتنا ہے یہ دیکھیں دیر فوٹ کا اندر سے آرام سے کبوتر بھوم سکتا ہے پھر سکتا ہے مہت ہی بہتری ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹوک کے اندر دیکھنے کو ملیں گی آج بھی پرانے ترس کے اوپر ماشاءاللہ کبوتر بازی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ آپ نے اپنے بنایئے ہیں یہ بہت کچھ ہیر کے بنایئے ہیں بہت مہتر ہوتی ہے بہت مہتر ہوتی ہے باتے کیا باتے دوڑتوں اس کو کہتے ہیں شدت کا شوق خبوتر بازی کا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی کاری کری اس سے بن کر کے اس کو یہ سسٹم بھی ہوتا ہے یہ ادھر ڈال دیں گے آپ یہ ادھر ڈال دیں گے تو یہ ادھر سے بھی کھل جائے گا اور ادھر سے یہ ابھی ادھر سے کھل رہا ہے دوستوں یہ اور جب یہ ابھی اس ٹائم کرنی رکھا انہوں نے یہ اینگل اس میں آجاتی ہے یہ اس میں آجاتی ہے تو یہ ادھر سے بھی کھل جاتا ہے یعنی کہ آپ جس روک میں کھولنا چاہے اس روک میں کھل جاتا ہے تو دوستوں میں آپ کو آشو کھلوا دیتا ہوں شفی ماموں کے کبوت روپا بہترین کابک اسلام علیکم دوستوں میں ہوں رزوان علی صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دوستوں میں آج آیا ہوا ہوں ماموں کے یہاں اور سیکنڈ پارٹ بھی ہاتھوں ہاں شوٹ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے شوک کروایا تھا کل سیرے چھاپدار کبوتر جو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین دراس کبوتر تھے اور اس کے بعد ماموں کون سے کبوتر ہیں یہ کلموں کبوتر ہیں یہ کلموں کبوتروں کا شوک کروائیں گے آپ جی ہاں سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ کلموں کبوتر ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوک کی فیمز بریڈ ہے یہ ٹوپی والے ہیں یہاں سے اوریجنل کبوتر ہیں ان میں کوئی یہ ٹوپی والے نہیں ہیں یہ ٹوپی والے نہیں ہیں پیوہ کلموں کبوتر ہے وہ خالی جو سر سر کے اوپر کلار ہوتا ہے وہ ٹوپی والے ہیں وہ ٹوپی والے کلاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کلموں میں کبوتر دکھا رہا ہوں مامو ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں اور ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں جاننا بھی چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کلموں ہیں ٹوپ کے کبوتر ہیں جیسا کہ میں نے گپو استاد کے یہاں بھی شوک کروا ہے اور بھٹیارے والے کلموں ہیں بھی میں نے شوک کروایا اور بھی کئی جگہ ماشاءاللہ کلموں ہیں اور ہر چھت کے اوپر ٹوک کے اندر اور جہپور کے اندر کلموں ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو استاد ہیں جن کا کہ میں نام لینا نہیں چاہوں گا ان استاد نے یہ کہا تھا کہ جو یہ کلموں ہیں کبوتر ہیں یہ سارن پوریوں سے بنے ہوئے ہیں تو یہ کیا حقیقت ہے کیونکہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا رہا ہوں اور جیسا کہ آج موجود ہیں آپ جیسے ماشاءاللہ تو خلاصہ کریں گے کہ یہ کیا بریڈے کب سے بنی اپنے ٹونک کی فیمس بریڈے یہ کم سے کم ڈیڑھ سو برس پرانا عبد الرحیم بھٹیارہ تھا اس کے پاس تھی ایک ورائٹ اور وہ نسل یہ چلے آ رہی ہے آج تک یہ عبد الرحیم بھٹیارے کی نسل تھی اور اس کے مرنے کے بعد میں ہمارے استاد عشرت علی خان سابدہ تھے انہوں نے ان کو پالے تھے اس کے بعد ہمارے استاد بڑے ہمارے والد صاحب ان کے شاگرد ہوئے انہوں کو یہ انایت دیئے یہ وہ نسل چلے آ رہی ہے یہ دیڑھ سو برس سے زیادہ ہو گئے یہ اس وقت کے چلے آ رہے ہیں اور جو سارنپوری ہیں وہ بریڈ جو ہے اس میں تھوڑا سا کلر تھوڑا ایسا ہوتا ہے ان کبوتروں سے کوئی لینا دینا نہیں چلیے وہ میں نے بھی جواب دے دیا تھا ان کو جن صاحب نے پوچھا تھا کہ سارنپوری الگ ہوتے ہیں کھڑی تختی کے باقی وہ بھی انڈین بریڈ ہے ماشاءاللہ وہ اپنے آپ میں بہت اچھی بریڈ ہے وہ پتلے ہوتے ہیں لیکن پتلے ہوتے ہیں ستوہ ہوتے ہیں اور یہ کنگ سائز کے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ بڑا رواب دار ہوتا ہے ان کا کوئی دور دور تک ان سے کوئی بلیڈ لائن کوئی وہ نہیں لینا دینا ہے چلیے تو دوستوں جن صاحب نے یہ پوچھا تھا مجھ سے پرسنلی ان کو شاید جواب مل گیا ہوگا کہ سارنپوری کبوتر میں اور ان میں رات دن کا فرق ہے مطلب کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک یہ ماشاءاللہ کیوٹ سے صاحب زادے ہیں صاحب آپ کے یہ صاحب زادے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا عمران حمدان چلیے ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں چلیے دوستوں میں آپ کو اماموں کے کلبوں ہیں کبوتر ہیں ان کا بھی شوک کروا دیتا ہوں چلیے تو دوستوں یہ ماموں لے آئے ہیں کلبوں کے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ کا شوک کریں اور اس کے اندر بے تہاشا اڑان ہوتی ہے کلبوں کے کبوتر فیمس راجستان ٹونک کی بریڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بڑے پلے کے کبوتر ہوتے ہیں حالانکہ یہ پرکینچ ہیں اور جو ٹونک ڈسٹک ہے اس کے اندر اور خاص طور سے مطلب پورے راجستان کے اندر لوگ اس کا شوک کرتے ہیں کلبوں کے کبوتروں کا لیکن خاص طور سے یہ بریڈ جو ہے یہ ٹونک کی جیسا کہ ہمیں استاد نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ بریڈ بنی اور کیسے چلی آرہی ہے ڈیڑھ سو دو سو برس سے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مامو اس کا ایک بار پر اور دکھا دیں یہ دیکھیں اور اس کے پنجے دکھائیں ایک بار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پنجے جامونی پنجے ہیں ان کے یہ کلبوں کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلو چھوڑ دو مامو اس کو یہ دیکھیں دوستو کیا زبردست مادہ ہے مادہ مہت ہی بہترین ماشاءاللہ مزے آگئے یہ کلمویں کبوتر ہیں اور یہ ٹونک کی بریڈ ہے اور برسوں برس نوابوں کے زمانے سے یہ چلی آرہی ہے جیسا کہ ہمیں استاد نے بتایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوڑ دیں صاحب چھوڑ دیں تو دوستو یہ ایک اور نرہ مادہ ہے یہ نرہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کلمویں کبوتر ٹونک کے اندر ہر چھت کے اوپر ملیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا استاد گپو جی کے یہاں بھی دکھایا اور بھٹیارے والے کلمویں بھی میں نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ ہر چھت کے اوپر پانچ پانچ زدہ جوڑے ملتے ہیں جس سے کہ یہ کروز بریڈ کرواتے ہیں سارے کبوتروں کے اندر ان کا میل دیتے ہیں اور پکاپن آ جائے دوسرے کبوتروں میں مضبوطی گھر واپسی کی کیونکہ ان کی پرواز بہت زیادہ ہے یہ گرمی ہو یا سردی ہو یہ شام مطلب یعنی کہ شام کو آپ دیکھتے رہیں گے آسمان میں یہ اڑتے رہیں گے اور گھری آتے ہیں شام مطلب یہ اتنی پرواز ہے چھے بجے بعد دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ کتنی بہتری کبوتری ہے بہت ہی اچھی کبوتری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوڑ دیجئے مامون یہ نر ہے کیا یہ نر بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ جو نر لگا رکھا ہے مامون نے بہت خوبصورت کبوتر ہوتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورتی ہوتی ان کبوتروں کی اور ان کا چہرہ مہرہ ناک پلکیں سب دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم جیسا کہ منہ استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک دم نیولے جیسا شیپ ہوتا ہے اس کا جیسے نیولا ایک دم کھڑا ہوتا ہے دو پیروں پر ایک دم ایسے دیکھتا ہے ایسے ان کی تھوٹڑی ہوتی ہی یعنی کہ ان کا جو مغز ہے بڑا رواب دار ہوتا ہے ماشاءاللہ کلموں میں مجھے بڑا پسند ہے ان کا جو چہرے کے اوپر سے رواب ہوتا ہے ایک سکنڈ مامون یہ آتمی رکھیے گا چلیے تو دوستوں یہ شفی مامون استاد شفی مامون جو ہیں میں ان کے کبوتر آپ کو سارے ایک ساتھ کلموں کے کبوتر فرشٹ پارٹ میں نے آپ کو جیسا کہ دکھایا تھا اور یہ کلموں کے سیکنڈ پارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین لا جواب کلموں کے کبوتر ہیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹوک کی بریڈ اور ہمیں استاد شفی مامون نے بھی بتایا کہ کیسے یہ نسل چلی آ رہی ہے نوابوں کے زمانے سے پرانی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی بہترین اور لا جواب کبوتر ہیں کلموں ہیں اور اڑان کے بیتاج بادشاہ ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دوستوں کلموں کے کبوتروں کا شوق کروایا استاد گپو جی کے یہاں منصور بھائی کے یہاں بھٹی آرے والے تاریخ کے یہاں جو تاریخ بھائی ہیں باقی بہترین سب کے پاس ماشاءاللہ ہر چھت کے اوپر آپ کو ملیں گے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹریٹی کے اندر بریڈنگ پیرز بنا رکھے ہیں بہت ہی لا جواب پرواز کے کبوتر ہیں تو دوستوں جو اڑانے کے شوقین ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان کبوتروں کو چلیے تو دوستو اور اگر آپ نے جے پوٹوں پیجن جو چیرنہ لے یہ سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکشنز ملتی رہے اور اسی خوبصورت خوبصورت ویڈیو کا آپ لطف اٹھاتے رہیں چلیے تو دوستو اللہ حافظ گوڑبائے نمشکار پھر ملیں گے